اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں ماش کی دال پالک کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے 1 tf لسن کا پیسٹ 1 tf ادرک کا پیسٹ 1 tf حدی 1 tf نمک 1 tf زیرا 1 tf چلی فلک کٹیوی لال مرن لسن کے کچھ پیس لے لیا ہے 5 ہم نے ثابوت گول مرن اور کچھ ہم نے ادرک لے لیا ہے اس کو لامے پیسز میں کٹ کر لیا اور یہ ہم نے 1 tf کج سے کم ہم نے دال لیا ہے ماش کی دال چھلکوں والی اور یہ ہاف کیلی ہم نے لیا ہے پالک اور یہ پالک زیادہ کونٹیٹی میں لینی ہے دال سے اب ہم چلتے ہیں ریسپی کو بنانے کی طرف اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم دال ایٹ کر دیں گے دال کو ہم نے بھگونا نہیں ہے ہم نے صرف ایک پانی سے اس کو واش کرنا ہے ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو رکھنا ہے اب اس میں پالک ایٹ کر دیں گے اب اس میں ہم تین گلاس پانی ایٹ کر دیں گے گارلک پیسٹ ایٹ کریں گے ادرک پیسٹ ایٹ کریں گے نمک ایٹ کریں گے حلدی ایٹ کریں گے کٹیوی لال ملچ ایٹ کریں گے اب اسے ہم لکس کر لیں گے اس میں ایک جگ پانی ایٹ کریں گے اب ہم نے اس کو دال گلنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور بیچ میں ہم چیک کرتے جائیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ لیں گے 5 منٹس ہماری دال گل گئی ہے اب ہم اس میں ایک سوری میتھی ایٹ کر دیں گے جس کو ہم نے اسے ہم نے تھوڑا ایسا بھلکوکے رکھاتا پھر اس میں ادھرک ایٹ کریں گے پھر اس میں ادھرک ایٹ کریں گے پھر مکس کر لیں گے دو منٹ تک اسے پکائیں گے دال پالک ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں تلکہ لگا دیں گے تڑکے کے لئے ہم نے پہل لے گیا ہے اس میں ہم ادھرک اپ آئل ایٹ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم سابوس گول ویٹ چھے ایٹ کر دیں گے ملچوں کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں لیسن ایٹ کر دیں گے اب اس میں زیرا ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم کلی میں ڈال دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے سرونگ کلی نکال لیں گے ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا بیچ میں ایڈ کر دیں گے دیسی کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ذائقے میں بہت ہی زبردست ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھنک یو اللہ حافظ ہماری دال ریڈی ہو گئی ہے